ملکم اگن میں چینل کیڈ کے منٹور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے جب ہم مشیننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سم ٹائم ٹولز کو بار بار چینج کرنا پڑتا ہے سم ٹائم ہمیں انڈ میل یوز کرنا پڑتا ہے بولنز یوز کرنا پڑتا ہے بول میل یوز کرنا پڑتا ہے اور مختلف قسم کے ٹولز ہمیں استعمال کرنے پڑتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان ٹولز کو بار بار کیریئٹ کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی آپشن نہیں ہے اس کے اندر کہ ہمیں وہ ٹول جو ہے وہ ایک ہی بار کیریئٹ کریں اور نیکس ٹائم جب ہم اسے اس کی ضرورت پڑے تو ہم سمپلی اس کو لوڈ کر لیں یعنی ہم ٹولز کو سیو کریں اور بعد میں ہم اس کو ایزٹیز لوڈ کر لیں تو بلکل پاور میل میں یہ فیسیلیٹی ہمارے پاس موجود ہے ہم اس فیسیلیٹی کو یوز کر سکتے ہیں وہ فیسیلیٹی ہے ٹولز ڈیٹاویس ہم ٹول ڈیٹاویس میں اپنے کسی بھی ٹول کو ایک ہی بار کیریئٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ جب بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ ہم ٹول کو کیریئٹ کرنے کے بعد اس کو سیو کر سکتے ہیں اور جب ہمیں دوبارہ اس کی ٹول کی ضرورت پڑے تو ہم اس کو لوڈ کیسے کر سکتے ہیں ٹول ڈیٹاویس میں تو یہ ہے tutorial ہمارا tool database کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ایک tool create کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر یہاں سے بھی جو tool کی option ہے یہاں سے بھی ہم tool create کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہمارے پاس ایک tab ہے اس کے اندر مختلف قسم کے tools ہیں ان میں سے ہم جو چاہے tool create کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک end mill جو ہے وہ tool create کریں گے یہ 10 mm کا ہمارے پاس یہ جو diameter ہے اس کا 10 mm ہے اور tool کی جو length ہے وہ 50 mm ہے اب ہم tool کا یہاں پر کوئی نام دیں گے جیسے end mill 10 یعنی end mill ہو اور 10 mm اس کا جو diameter ہے یہاں پر tool number 1 ہے number of fruits جو tool کے باتے ہیں اگر دو ہیں تو یہاں پر دو لکھیں گے اگر چار ہیں تو یہاں پر ہم چار لکھیں گے آگے چلتے ہیں shank کی طرف یہاں پر ہم shank add کریں گے تو جس میں per diameter اس کا یعنی جو tool کا normally جو tool ہوتے ہیں ان کا shank اور جو cutting جو اس کا ڈائیا ہے وہ سیم ہوتا ہے یہاں پر ہم نے simply shank add کر دیا اور اب ہم جلتے ہیں holder کی طرف holder جو ہوتا ہے یہ ہمارا جس طرح machine کا order ہوتا ہے اس طرح کی ہم اس کے اندر ایک موٹی موٹی dimensions یعنی اس کا جو lower diameter ہے وہ اور upper diameter وہ دے دیتے ہیں جیسے میں اس کا upper diameter 40 کر دیتا ہوں lower diameter میں اس کا 30 کر دیتا ہوں اور length اس کی میں 20 کرتا ہوں overhang length یعنی یہ ہمارا tool جو ہے وہ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ penetrated ہے کتنا اس کے اندر ہم نے hold کیا ہوا ہے تو میں اس کو 80 mm یا 70 mm یا 60 mm کر دیتا ہوں اور اب ایک نیا holder ہو اور add کریں گے اس کی profile کو بنانے کے لئے تو جو ہم CNC machines کے اندر holder استعمال کرتے ہیں وہ تو قریبا اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے ایک tool بنایا ہے اب دیکھیں کہ یہ tool بنانے میں میں time تو لگا ہے تو کیا جب بھی ہم tool بنائیں گے تو ہمیں اس طرح کی فٹیغ ہی کرنی پڑے گی کہ بار بار ہم اس طرح کی profiles بناتے رہے ہیں شینک ایڈ کرتے رہے ہیں تو اس طرح کی فٹیغ سے بچنے کے لئے power mill میں ہمیں ایک facility دی ہے کہ ہم ایک tool کو save کر سکتے ہیں اس کو اب save کیسے کرنا ہے آپ simply جب آپ نے یہ tool جو ہے وہ create کر لیا ہے اب ہم ہاں اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اس میں یہ cutting data جیسے میں یہ جو ہمارے پاس ہم نے cutting data کے اندر گیا ہے اس کے اوپر میں double click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس farm open ہو جاتا ہے edit cutting data اب اس کے اندر یہ دیکھیں spindle speed میں add کریں یہاں پر spindle speed اس کی پندرہ سو رکھ دیتا ہوں اور یہ cutting feed جو ہے اس کی میں پانچ سو رکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں surface speed اور feed tooth یہ automatically اس نے اس کے اندر add کر دی ہے اب axial depth of cut یعنی جو ہمارے اس کے faces کے اوپر ہیں وہ جب بھی اس نے اس tool سے جب بھی ہم یہ tool select کریں گے تو جو ہم strategy select کریں گے اس میں automatic جو ہمارا axial depth of cut اور radial depth of cut وہ automatic اس tool کا وہاں پر موجود ہوگا ہمیں وہاں پر input کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی جیسے میں یہاں پر 0.15 رکھا ہے اور یہاں پر بھی میں نے 0.15 رکھا ہے یہ آپ cutting data جو ہے اس کے اندر feed کر دیں گے اب ہم اس کو export کریں گے اس tool کو تو simply یہ دیکھیں add this tool to tool database اس کے اوپر click کریں گے تو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ no cutting data will be export database because no stock material اب اس کے اندر stock material جو ہے وہ میں نے نہیں دیا تو اس لئے یہ کہہ رہا ہے کہ جو cutting data ہے وہ ہو سکتا ہے کہ export نہ ہو بارال وہ ہم بعد میں بھی اس کو feed کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا just اس کو ابھی ہم simply export کر دیتے ہیں تو یہ مارا tool جو ہے یہ export ہو گیا اب یہ tool تو create ہو گیا اب ہمیں دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیسے اس کو load کر سکتے ہیں اس کے لئے پہلے جو میں نے یہ tool create کیا اس کو میں delete کر دیتا ہوں simply database کے اندر آنا ہے یہ جو ہے یہاں پر home کے اندر آ کر یہ tool database ہے اس کے اوپر click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ tool جو ہے نا endmill 10 کے نام سے میرا tool جو ہے یہ database کے اندر آ گیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے simply create tools اس کو اوپر click کریں گے تو یہ ہمارا tool جو ہے یہ دیکھیں create ہو چکا ہے اب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو shank نظر نہیں آ رہا مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تو اس طرح کی جو situation ہے آپ اس کو کیا کریں اس کو tackle کیسے کریں تو اس کے لئے simply آپ نے کیا کرنا ہے tool کے اندر جانا ہے یہ جو tab ہے یہ جو ایک چھوٹا سا icon ہے اس کے اوپر double click کرنا ہے تو یہ دیکھیں general کے اندر آ کر یہاں پر دیکھیں load shank with tool اس کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کو بند کر دینا ہے اب ہم دوبارہ سے home کے اندر آئیں گے tool database کے اندر آئیں گے اور اس کے اوپر click کر کے create tools کے اوپر click کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا shank بھی اب آ چکا ہے تو اس طرح آپ کسی بھی tool کو بنا کر save کر سکتے ہیں اور save کرنے کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ سے load کرنا چاہیں تو simply database کے اندر آ کر آپ اس tool کو load کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ جتنے بھی آپ نے machining میں cutter use کرنے ہوتے ہیں ان کو بھی profile آپ save کرتے جائیں تو جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب feed and speed کے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے spindle speed رکھی تھی اور یہ cutting feed اور یہ plunging feed ہے تو بہرحال یہ upload نہیں ہوئی sorry load نہیں ہوئی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو کوئی stock material نہیں دیا تھا اس وجہ سے یہ load نہیں ہوئی تھی تو بہرحال یہ تھا tool کو بنانا اور اس کے بعد اس کو save کرنا اور اس کے بعد اس کو import کرنا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سے کافی help ملی ہوگی ویڈیو کو like بھی کیجئے share بھی کیجئے اور چینل کو ضرور subscribe کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں